اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے یہ ہے زیڈ ٹو ایچ ایسی او بلوگنگ ورڈپرس ڈیزائننگ اور فری لانسنگ کورس پروائیڈڈ بائی سکلز آپ لوگ اس میں اگر انرول نہیں ہوئے ہیں سو آئی ہائیلی سیجیسٹ ہیو کہ آپ لوگ اس میں انرول ہوں کیونکہ یہ فری آف کارسٹ ہے اور اسکندر آپ کے لیے بہت سارے کورسز ہیں اگر آپ نے اپنی پروائیڈ بنائی ہے تو آپ کو ایڈینٹی ویریفیکیشن کی اپور کہتا ہے تو وہ کس طرح کی جاتی ہے کیونکہ without getting approved our identity we cannot apply on any of jobs we cannot submit proposals یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ اپنی پروائیڈ کو ویریفائی کریں یہ آپ سے فرسٹ پر نہیں مانگے گے کہ آپ نے ایکاؤنٹ بنائی ہے لیکن آپ سے آگے جا کے مانگے تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اپورک ویریفائی کرنے کے بعد آپ کو کیا پروائیڈ کرتا ہے تو اپورک جب آپ پروفائیڈ ویریفائیڈ کر لیتے ہیں تو آپ کو ایک ویریفیکیشن ٹک پروائیڈ کرتا ہے جو اس طرح سے ہوتی ہے یہ اس طرح لینا ای کے سامنے ایک بھلو ٹک لگی ہوئی ہے یہ بیسیکلی اپورک آپ کو ٹک پروائیڈ کرتا ہے جس سے آپ کی پروفائیڈ جو ہے وہ ویریفائیڈ شو ہوتی ہے اور جو کلائنٹ ہوتا ہے اس کا ٹرسٹ پڑتا ہے اپورک نے اس پروفائیڈ کو آلوڑی ویریفائیڈ کیا ہوا ہے تو وہ آپ کو ہائر کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ بینیفیٹس ہیں جو ہم دیکھ رہے تھے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ویریفائیڈ یور آئیڈنٹیٹی کیوں پر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے تین آپشنز آ جائیں گے ویریفائیڈ ایڈنٹیٹی اس کے اندر آپ کو آئیڈی ویریفیکیشن کرنی ہے آپ کو لوکیشن ویریفائی کرنی ہے اور ویجیل ویریفیکیشن جس کے اندر آپ سے وہ کہیں گے کہ آپ اپنی کیمرا کی پکچر لیں اور آپ لائیو سیل فی اپنی بنائیں ایڈریس آپ کا میک شور یہ کرنا ہے کہ آپ کا وہی ہو جو آپ کی سی این آئی سی کی اوپر یا آپ کے پاسپورٹ کی اوپر ہے یہ نہ ہو کہ آپ کا ایڈریس بسیکلی کچھ اور ہو اور آپ لوگ جو ہیں وہ کچھ اور کر رہے ہیں آپ نے جیسے ہی get started کرنا ہے تو آپ پر کچھ ٹائم لے گا اور آپ کو شو کرے گا کہ آپ لوگ اپنے نام اور اپنی date of birth کو یہاں پر fill out کریں آپ نے وہی نام وغیرہ یہاں پر لکھنا ہے جو آپ کا original ہو جو آپ کا cn icq پر ہو date of birth پر وہی لکھنی ہے اور آپ نے یہاں پر اپنی سیکٹ کر لینا ہے کہ آپ کے اس پروسس کے تو ویریفائی کرنا چاہ رہے ہیں میں نے یہاں پر لکھا ہے اپنا نام موسن اپنے وہی نام لکھنا ہے میں اگر کہہ رہا ہوں جو آپ کا cn icq پر ہے اگر کسی کا middle name نہیں ہے تو وہ optional ہے وہ چھوڑ سکتا ہے اس کو لیکن last name پر اپنا surname ضرور لکھیں date of birth میں میں اپنی date of birth select کر لوں گا which is 14th january and 2003 تو میں یہاں سے select کرتا ہوں january اور سال کو میں یہاں پر select کر لیتا ہوں 2003 اس کے بعد apply کروں گا آگے مجھ سے date کا کہہ گا میں یہاں سے 14th january کر دوں گا آگے وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ country issue id کے آپ کی کونسی country ہے تو میں پاکستان ہی رہنے دوں گا کیونکہ میں پاکستان سے ہوں id card میں آپ لیکھیں گے یہاں پہ id card آپ اپنی government کی id جو آپ کا identity card ہے وہ آپ اپلوٹ کریں گے cn ic یہ کرنے کے بعد آپ کو make sure کر لیں کہ آپ نے جو fill out کی ہے information اپنے spellings دیکھ لیں اپنی date of birth دیکھ لیں اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا کیا آپ سے مانگ رہے ہیں کیا کیا آپ کو required ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ cn ic آپ کا full resolution آپ سے documents مانگ رہے ہیں آپ next کریں گے یہاں پہ وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا cn ic upload کریں cn ic آپ کا blood نہیں ہونا چاہیے میں یہاں سے اپنا cn ic upload کر لیتا ہوں جی تو میں نے اپنا یہاں پہ cn ic کو upload کیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ 30 seconds آپ کے cn ic کو load ہونے میں لگیں گے ہم back end پہ verification کر رہے ہیں تو ہم اس کو 30 seconds allow کرتے ہیں آپ نے just wait کرنا ہے آپ نے کسی window پہ navigate نہیں کرنا ہے تاکہ آپ کو یہاں پہ نظر آ سکے کہ آپ کی ڈی اپروو ہوئی ہے یہ reject ہو چکے گے ٹھیک ہے تو ہم اس کو 30 seconds دیں گے then ہم دیکھتے ہیں کہ next ہم سے کیا demand کرتے ہیں تو ہم اس step کے ساتھ جائیں گے تو it's taking longer than 30 seconds تو kindly wait کیجئے گا اب یہاں پہ آ چکا ہے your ڈی was approved one more step to go یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کیسی cn ic جو ہے وہ upload ہو چکا ہے اور approve بھی ہو چکا ہے اب وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی selfie upload کریں selfie کے لیے وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے laptop desktop کے اندر web camera ہے تو وہ use کریں otherwise آپ mobile کو use کریں جس کی وجہ سے ہم آپ کو verification code send کریں گے اپنے چاست اس کو use کرنا ہے ٹھیک ہے میں next کرتا ہوں اب آگے وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو ہم نے QR codes scan کرنے کے لیے دیا ہے آپ کی اوپر ہے کہ آپ اپنے QR code کو scan کر لیں اور اپنے link کو verify کر لیں یا پھر آپ کو ہم link text کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو number پر text کی اوپر message آ جائے تو آپ اس link کو open کر کے اپنی selfie کو upload کر سکتے ہیں میں یہاں پہ آپ کو کریں گے تو آپ کو وہاں پہ browser کے اندر جب اس link کو open کرنا ہے تو id open یا login کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ link without login چلے گا کیونکہ وہ specifically آپ کے لیے بنایا گیا ہے تو یہ بھی اس کو use کرے گا وہ اپور کو پتا ہے کہ کس profile کی میں نے generate کیا ہے تو اپنے یہ نہیں کرنا ہے کہ اگر آپ نے mobile کے اندر link send کیا ہے تو آپ اس کو login کریں first اب login کیے بغیر بھی اس کو private window میں بے شک open کر لیں آپ وہاں پہ verification کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اس کو time دیتا ہوں اور میں اپنے mobile profile سے verification کرتا ہوں جانا ہم next step دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا demand کرتا ہے جی تو میں نے اپنی id verify کر لیا اور یہ یہاں پہ کہہ رہا ہے your selfie was successfully captured successfully اور یہاں پہ میری id ویریفائی ہو چکی اور یہاں پہ verification done ہو چکی تو دیکھیں آپ تینوں steps آپ کے done ہو چکے ہیں id verification جس میں آپ نے اپنی id card کو verify کرنا تھا وہ بھی done ہو چکا location verification بھی ہو چکی اور visual verification بھی ہو چکی ہوئی ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو جلدی سے دکھا دیتا ہوں کہ اب جب اپنی profile کو verify کر لیں گے تو اس کا benefit آپ کو کیا ہونے والے یہ جب آپ verify کر لیں گے تو یہ blue color کی جھٹک آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کی profile کے سامنے وہ آپ کے یہاں پہ آ جائے گی آپ کی profile کے سامنے جس سے آپ کی client کو trust بڑھے گا کہ آپ نے جو اپنی id بنائی ہوئی ہے وہ verified ہے آپ نے اپر کے ساتھ verification done کی ہوئی ہے آپ جو ہیں یہاں پہ pretend کر رہے ہیں جو آپ وہ ہی آپ basically ہے بھی ٹھیک ہے تو اس سے client کے trust build ہوتا ہے اور blue badge ویسے بھی جاوی verified ہوتا ہے تو اس سے آپ کی authenticity ہوتی ہے کہ آپ ایک authentic ہیں اور آپ کی profile یا وہ کوئی spam نہیں ہے کہ آپ کے جو profile ہے وہ trusted ہے آپ کے پاس آپ کا سارا record موجود ہے تو آپ کو اس سے order کے جان سے زیادہ ہوتے ہیں so that's it for today مجھے موسن کو آج کی جو ویڈیو ہے اس سے اجازت دیجئے before going turning of the video I just wanna let you know کہ آپ مزید کس طرح سے check کر سکتے ہیں اپنی id کی verification کی services کو تو وہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو id verification کے بارے میں کچھ بھی جاننا ہے تو آپ نے upwork کی اوپر آنا ہے یہاں پہ upwork آپ کو guide کر رہا ہے کہ آپ نے اگر id verify کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کیا required ہے کون کون سے steps آپ کے لیے ہونے چاہیے ہیں تو یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے اس page کی اوپر اور یہاں پہ آپ سے upwork کہہ رہا ہے کہ آپ کے سرح سے اپنی account کو verify کر سکتے ہیں اس کے benefits کیا ہیں basically میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ upwork آپ سے خود verification demand کرے گا آپ خود جا کے verify نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو اپنی case میں دکھایا ہے کہ مجھے upwork نے اوپر notification دی ہے کہ آپ اپنا verify کر لیں تب ہی آپ کر سکیں گے آپ اگر پہلے کرنا چاہیں گے تو آپ نہیں کر سکتے secondly جب آپ کو verification کے لیے آپ لوگ اب وقت بولے گا تو تب آپ کسی بھی proposal کی اوپر کسی بھی job کی اوپر apply نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ verify نہیں کریں گے اپنے account کو ٹھیک ہے تو یہ دو چیزیں آپ نے mind میں رکھنی ہے جب آپ کو upwork نے کہا تب ہی آپ نے verify کرنا ہے اور جب upwork نے verify کیلئے کہا ہے تب آپ without verifying your account you cannot apply on any job اور submit any proposal تو آپ basically کوئی بھی action perform نہیں کر سکتے ہیں اپنی profile کی اوپر جب تک آپ اپنی profile کو verify نہ کر سکیں so that's it for today مجھے موسن کو آلز کی ویڈیو جس کا در ہم نے دیکھا کہ upwork کو کس طرح سے verify کرتے ہیں verification کے کیا فائدے ہیں کس طرح سے verify ہونے کے بعد آپ کی ID کی اوپر effect پڑھتا ہے اس کا وہ ہم نے discuss کیا ہے میں آج کی ویڈیو سے اجازت جاتا ہوں until next time walk good اور اپنا خیال رکھیں thank you so much اللہ حافظ